سندھیا میں آپ کا سواگت ہے اور اب بات کریں گے ممبئی سے سٹے میرا بھائندر علاقے کی جہاں کی پورو مہاپار اور ورطمان بھارتی جنتہ پارٹی کی نگڑ سیوی کا گیتا جین کے خلاف پولیس ٹیشن میں معاملہ درج کیا گیا ہے یہ معاملہ میرا روڈ کے نیا نگر پولیس ٹیشن میں درج ہوا ہے گیتا جین اور اس کے سہیوگیوں کے خلاف بی جے پی کے نگڑ سیوک دینیز جین نے یہ معاملہ درج کروایا ہے دینیز جین کا آروپ ہے کہ گیتا جین نے ان کی پتنی اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی ہے دینیز جین کی عدی مانے تو گیتا جین بیتی رات بن بلائے مہمان کی بھانتی ان کے شانتی پار کے گربہ پنڈال میں پہنچ گئی اور اپنے کچھ سہیوگیوں کے ساتھ وہاں پر وہ تھی جبرن انہوں نے گربہ آئیوچکو سے ان کا سمان کرنے اور منچ پر مائک دینے کو کہا لیکن جب منڈال کے لوگوں نے انکار کر دیا ان کی باتوں کو سننے سے تو وہ ہتھا پائی پر اتر آئی ماملے میں کتنی سچائی ہے ڈیوچکو سے انکار کرنے کے انترگر شانتی نگر شکٹر 3 میں ڈیوچکو سے انکار کا ایک آئیوچن تھا ڈیوچکو سے وہاں کی سٹیج پر گیتا جین منابی اس کے ساتھ میں تین چار مائلہ اور دس بارہ باؤنسر اور پاس سے اس کے نجدک کے جو لوگ تھے وہ آئے اور ستکار کرنے کے اس پیس سے ان کے آپس میں بچا بچی ہوئی جھگڑا ہوئی ہے ڈھکا بک کی ہوئی ہے اسی کمپلینڈ نیا نگر تھانے میں شروع شریمتی سونیتا جین نے دی ہے اسے نیا نگر تھانے میں آفینس ریشٹر نمبر 331 خدا کرنے میں شروع 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 میشاہ اس سال بھی تیدنیر ہمارے بہت ہی شانتی سے گئے ابھی چوتہ دن تھا وہاں پہ ابھی جشت مہا پور نو بچ کے پچاس میں نو پیتہ لیس پہ مہا پور ہمارے وہاں آئے تھی دیمپل میتا جی ہم سب ہی ان کا سواگت کر رہے تھے تبھی کیتا جین جی وہ اپنے دس پندرہ کارے کرتا لیڈیز جین اور پانسر دس پندرہ لوگوں کو لے کے دھڑام سے سب کو اسٹیش پہ گھوچ گئی تھی اور گھشنے کے بعد میں اس نے کہا کہ میرا سواگت کرو کارے کرتا کچھ جبردستی بولتے ہیں کہ اس کا سواگت کر کے لو تو میں بولا کہ جب پروگرام چالو اس کے بیچ میں سواگت کیوں ہونا چاہیے جب اتنی پبلک کا اور ہمارے پاس میں ٹائم دس بجے تک کا ہے تو اس کے اندر میں پبلک کو دیکھو کہ پہلے ان کا سواگت کرو پانچ منٹ رات ہو تو ابھی ہم نے بولا کہ رکو تب ہوئے گا تو اس کے بعد میں اس نے ان کے پیچھے جو کھڑے تھے انہوں نے ایک جین دھرم کی مہلہ ہوتے ہوئے اہینسہ کا ہمارا دھرم ہے جین دھرم لیکن پھر بھی میں جین ہوتے ہوئے اس نے دوسرے گنڈے تتوہ کے لوگوں کو بولا کہ مجھے مارے میری وائپ جو آٹھ نوراتری آٹھ دن اپاس رکھتی ہے کچھ نہیں کھاتی ہے اس کو بھی انہوں نے جینس نے لیڈیس نے ہاتھا پائے کی اس کو گرائیا اور اتنی عبدر گالے دی کہ آپ سن بھی نہیں سکتے ہو نوراتری ایک دھرم اچھے سے چل رہی تھی وہاں پہ آپ کے جبال جسٹی وہ گوز گئے اور بولے کہ ہمارا سنگت کرو ہم جب ہماری تاں میں پیچی تھی اور ہر در آکے جبال جسٹی مارا ماری تھی ہمارے اوپر جینس اور لیڈیس نے ہاتھ اٹھایا اور میرے ہسمن کو مارا ان کے اوپی ہاتھ اٹھایا یہ سب غلط کیا انہوں نے یہ سب نہیں ہوتا چلی میرے ہسمن کی کوئی غلطی نہیں ہوتا فیملی وائلے فیملی پنکشن کا پریش